بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں بڑے عرصہ سے اتحاد اتفاق اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہونا چاہیے کی باتیں کر رہا تھا آج جب میں ناظرین کے سامنے حاضر خدمت ہوں تو مجھے اچھی خبریں مل رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے اچھی خبر تو یہ تھی کہ کل پورے پاکستان میں یوم استحصال بنایا گیا حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا فاقی کبینہ نے اس کی منظوری دی تھی لیکن جو میں جس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم نون جمعیت علماء اسلام اور اس طرح دوسری پارٹیوں نے اسی طرح ریلیاں نکالی جس طرح حکومت نے ریلی نکالی اچھی خبر پھر یہ بھی ہے کہ سلامتی کانسل کا اس حوالے سے اجلاس ہوا ہماری بہت بڑی یہ کامیابی ہے یہ حکومت کی کامیابی نہیں پاکستان کی کامیابی ہے اسی طرح میں اور خبریں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس بڑے وقفے کے بعد ہو رہا ہے جس میں ایف ایف کی کی قانون سازی کے حوالے سے جو کہ ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اس دوسرا نیشنل کوارڈینشنل کمیٹی کا آج اجلاس ہو رہا ہے تیسرا کامن کانسل آف کامن انٹریس کا اجلاس ہو رہا ہے کہ تمام اجلاس ان حالات میں ہو رہے ہیں جب ہم اتفاق کی باتیں کر رہے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے آج کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن اکرمندی کے ساتھ دانائی کے ساتھ ملک کے مفاد میں فیصلے کریں گے اور ایک متفقہ لاحے عمل بنائیں گے کانسل آف کامن انٹریس میں بھی ملک کے مفاد کی باتیں ہوگی اس میں ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس سے چاروں صوبوں کو فائدہ ہو ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے وفاق کو فائدہ ہو ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس میں سیکورٹی اداروں کو فائدہ ہو اور پھر میں جب میں نے نیشنل کوارڈیشنل کمیٹی کے اجلاس کی بات کی ہے تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اس میں بھی لوگوں کے مفاد میں فیصلہ ہوگا کرونا والی خبر بھی ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے متدریج کم ہو رہا ہے یہ ایک موجزہ ہے جو ہمیں ملا ہے پاکستانی قوم کی دعاوں سے ہماری اللہ تعالی نے سنی ہے اور ہم دن بدن اس میں کمی آ رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آج اجلاس میں جو ادارے جو نہیں کھڑ رہے جو کاروباری ادارے بند ہیں شادی حال بند ہیں سینما حال بند ہیں ریسٹورنٹس بند ہیں اسی طرح پارک جو جم ہے وہ بند ہیں انڈور آؤڈور سپورٹس بند ہیں تو یہ تمام ادارے آہ کھولے جائیں گے سکول کو جو سکولوں کو اور یونیسٹیوں اور کالجوں کو جو کھولنے کی آپ نے تاریخ مقرر کی ہے اس کا اعادہ ہونا چاہیے تاکہ یونیسٹی کال اور سکول والے اپنی تیاری کر سکیں ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کو ایسو پیز کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل درامت کے لیے کوئی طریقے کار وضع کرنا چاہیے ہم پوری دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ آپ باور کرائیں لوگوں تک یہ میسج آپ کا جانا چاہیے کہ ایسو پیز پر عمل کر کے ہی ہم الٹی میٹلی کرونا کو ختم کریں گے کرونا کی ویکسین ٹھیک ہے دو ماہ بعد آتی ہے تین ماہ بعد آتی ہے لیکن ہم ایسو پیز پر ضرور عمل کریں گے چوتھی جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کچھ بہتری کی طرف چل پڑی ہے اللہ کا شکر ہے کہ کارٹن انڈسٹریز میں بڑی بوم آیا ہے دڑا دڑ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمیں دوسرے ملکوں سے آرڈرز مل رہے ہیں بڑے عصے کے بعد یہ کارٹن انڈسٹریز آگے 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 بڑی ہے اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک آہ زری ملک ہے اور اگر ہمیں آہ کارٹن انڈسٹریز میں آرڈرز ملیں گے تو ملک آگے بڑے گا جتنا ہم آہ ایکسپورٹس کریں گے ملک اور آگے بڑے گا اس کے ساتھ ساتھ کنسکشن کے شعبہ میں جو حکومت نے اصلاحات کی ہیں میں اگر حکومت آہ پر آہ تنقید بھی کرتا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرل آہ ہونے کی حصیت سے اس کی آہ سرا ہوں گا بھی کہ انہوں نے جو کنسکشن کے شعبہ میں اصلاحات کی ہیں اس کے نتیجہ میں کنسکشن کا شعبہ آگے بڑھ رہا ہے مارکیٹ تیزی سے آگے بڑی ہے پلوٹس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا میں اس کو یہ کہوں کہ جو پہلے تھی کیونکہ یہ جمہور تاری تھا پچھلے کئی سالوں سے کاروبار ہی نہیں ہو رہا تھا لوگ تعمیر کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے لوگ گھر بنانے یا پلوٹ لینے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے بند پڑے تھے پروپٹی ڈیلرز کے دفتر بند پڑے تھے جو ادارے پروپٹیز کا کام کرتے ہیں وہ بند پڑے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیفنس میں لائنے لگی رہی ہیں لوگ اب خریداری کی طرف توجہ دے رہے ہیں پلوٹوں کی قیمت اسی طرح بحال ہو گئی ہے جس طرح پہلے تھی تو یہ بھی ایک عمل ہوا ہے جس کو میں اس کو اچھی نکاح سے دیکھتا ہوں اس طرح ایک اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ ہے ریلویٹ ٹیک ٹیک لائن کا اور ایک نئی اتھارٹی بنی ہے ایم ایل ون یہ اسی طرح اتھارٹی بنی ہے جس طرح سی پیک اتھارٹی انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنا تھا جس میں جنرل باجوہ جو آسم باجوہ صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا یہ اسی پیٹرن پر کیونکہ یہ سارا پاکستان چائنہ کاریڈور کے حوالے سے آہ چل رہے ہیں یہ کوئی چھے بلین ڈالر سے زیادہ کا یہ مصوبہ ہے یہ کراچی سے پشاور تک ریلویٹ ٹیک لائن کو اس کو بہتر کیا جائے گا اور آپ اندازہ کریں کہ جو ٹرینوں کی سپیڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی وان فورٹی وان سکسٹی تک یہ ٹرین کی سپیڈ بنے گی تو یہ ملک ترقی طرف اور آگے بڑھے گا یہ اچھی اچھی خبریں میں سن رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس امید کے ساتھ کہ مزید ہمیں اچھی خبریں ملے گی اس امید کے ساتھ کہ ہم اتحاد اتفاق کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ آگے بڑھیں گی حکومت بھی وائزلی چلے گی اپوزیشن بھی تحمل بردباری اور حوصلے کے ساتھ حکومت حکومتی معاملات آہ کو دیکھے گی اور جائز تنقید مصبت تنقید جاری رکھے گی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ پھر کہوں گا کہ اور اچھی خبریں آنے چاہیے آپ سب کا شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان افیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا